مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے آٹھ ججز کی وضاحت جاری کر دی گئی ہے بارہ جولائی کے فیصلے میں کوئی ابحام نہیں ہے اکثریتی فیصلہ دینے والے ججز کی وضاحت سامنے آئی ہے وضاحت میں کہا گیا ہے کہ حاصل کردہ نشست فوراں اس سیاسی جماعت کی حاصل کردہ نشست تصور کی جائے گی کوئی بات کا عمل اس وقت کے متعلقہ تاریخوں پر ہونے والے معاہدے تبدیل نہیں کر سکتا اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوئن کر رہے ہیں سابق اٹرنی جنرل ماہر قانون اشتر اصاف صاحب اشتر اصاف صاحب یہ آٹھ ججز کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں اور کہا گیا ہے کہ واضح معاملہ پیچیدہ بنانے ابحام پیدا کرنے کی کوشش مسترد کی جاتی ہے اس کو ہم کیسے انڈسٹینڈ کریں اس وضاحت کو لے کر دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے کس تناظر میں دی گئی کیا یہ اپلیکیشن دی جانی چاہیے تھی اور اس اپلیکیشن کے اوپر کیا اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے یا یہ چیمبر میں ہی اس کا فیصلہ کیا گیا ہے دیکھیں فیصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں نہیں ہوتے وہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں کھلی عدالت میں پبلک گیز میں اور اب تو انہوں نے بڑی اچھی ریز بنا دی بڑی اچھی روایت آ گئی کہ اب تو ٹیلیویشن کے اوپر بھی آتے ہیں لائف ٹیلی کاسٹ ہوتے تو یہ مجھے بھی پیارٹی نہیں ہے کہ کیا یہ چیمبر میں فیصلہ آئے یا ہیرنگ کے بعد آیا دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ اپلیکیشن جو ہے اس کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی میرے خیال ہے الیکشن سمیشن کو اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ پہلے وہ اس معاملے میں سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ڈھانٹ کھا چکی ہے کہ آپ نے ہمارا فیصلہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے سمجھا ہی نہیں تو خود عدالت نے جب یہ فیصلہ دیا تو لکھا اس میں کہ اگر کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں شاید اس لیے بھی ان کو ضرورت پڑی کیونکہ ابھی تک میری نالج میں میری انفرمیشن کے مطابق مجارٹی فیصلہ نہیں لکھا گیا اور اگر لکھا گیا ہے تو اس کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا تو یہ بھی بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ فیصلہ تو آپ کر دیتے ہیں لیکن اس کی وجوہات بعد میں آپ سلاش کرتے ہیں یہ مجھے کبھی بات سمجھ نہیں آئی میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا کبھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ فیصلہ تو آپ نے کر دیا اس کے بعد جو ہے آپ اس کی جو ہے ریزننگ بات میں دیتے ہیں میں نے ہمیشہ اس بات کو اس کے متعلق بات کی ہے کہ یہ پاپر طریقہ شاید نہیں ہے ہاں جہاں کوئی دیوار گر رہی ہو کوئی امرجنسی ہو وہاں پہ آپ فیصلہ دے دیجئے اور اس کے بعد اس کی وجوہات بتا دیجئے لیکن یہ پولیٹیکل کوئیسٹنز ہیں یہ پولیٹیکل کوئیسٹنز شکل بھی ڈیسائیڈ بات ہے پارلمنٹ جب بھی کوٹ اس کے اندر آ جاتی ہے اور کوٹ اس کے اندر پیاری چیزیں کرتی ہیں اور اس میں سب لوگ اس میں میں متون کروں گا جو لوگ ان کیسز کو لے کے جاتے ہیں کوٹ میں وہ بھی اتنے ہی اس کے اندر جو ہے اس کیاوس کے مرتقب ہوتے ہیں اور اس کو ایک سائٹ پر چھوڑ دیجئے ایک منٹ کے لیے دیکھئے جو فیصلہ ہے وہ آپ کو برا بھی لگے آپ کو فیصلہ کو پسند نہ آئے آپ اس کو کرسکتے ہیں آپ اس میں کلائریفیکیشن مانگ سکتے ہیں اس کو اب ریویو ڈائر کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے چاہے وہ آپ کو پسند آئے نہ آئے تو اس کی اب ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ لازم ہے سکھ ارشتہ مصطف صاحب آپ یہ جو آٹھ ججز کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی ہے اس میں الیکشن کمیشن کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وضاحت میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف ارکان کے سرٹیفیکیٹ تسلیم نہ کرنا تائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے سرٹیفیکیٹ جمع کرانے والے تمام ارکان تحریک انصاف کے تصور ہوں گے اور جو ایک اور وضاحت میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن کی کنفیوزن پیدا کرنے کی کوشش کو سخت الفاظ میں مصطرت کیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کا کردار آپ کیا سے دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے کردار کو آپ کو سٹرنگٹن کرنا ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ سے کم تر ادارہ نہیں ہے اس کے مات تحت ادارہ نہیں ہے اس کی سپرویجن میں نہیں آتا وہ اس کو جواب دے اے سچ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط اگزام کیا ہے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیجئے آپ لیکن جب آپ خود لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ابحام ہے تو اس کو درخواست کو لے کے آئیے اور یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کو ہیرنگ دی گئی کیا نہیں دی گئی یہ سوال میرے ذہن میں تو آ رہے ہیں اور یقیناً یہ سوالات اٹھیں گے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کرے الیکشن کمیشن جو ہے کیا وہ ری رائٹ کرے گی سب چیزوں کو جب جو ڈیکلیریشنز دے دیئے گئے لوگوں کے کہ وہ ڈیکلیریشنز جو ہیں وہ ہمارے وہ ڈیکلیریشنز ہیں کہ ہم ازاد ارکان ہیں تو اس کو کہا لے کے جائیں گے وہ یہ ساری چیزیں وضاحت طلب ہیں اور کیا اس کے وضاحت کی گئی ججمنٹ کے اندر ججمنٹ تو آئی نہیں تو ججمنٹ اگر آئی نہیں اور اس کی وضاحت پہلے آ گئی ہے تو مجھے کچھ طرح اس میں سے میں آپ کو بتا ہوں کہ میں بہت عزت کرتا ہوں تمام ججز کی میں ساری عمر ان کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں اور اللہ خیر کرے میں میں نے اسی کوٹ ہمارا تو تعلق کوٹ کے ساتھ رہے گا کیونکہ اگر ہم کوٹ کو متعامل کریں گے اور کوٹ کو پریٹیسائز کریں گے تو ہم کسی سائل کو کیسے کیسے ہم آپ کا کیس لے کے جائیں گے اور وہاں پہ انصاف ملے گا یہاں بھی ایک منٹ کے لیے ہم اس کو ضرور دیکھیں کہ یہ ساری کے سارے معاملات جو ہیں ان کو سلجھاؤ کی طرف لی جانا پارلمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں دے شوڈ سٹوگیدر انٹ فائنڈ سوڈوشن سی ارشترم صاحب صاحب کیا فلور کراسنگ بھی ہو سکتی ہے اگر اگر یہ فیصلہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو جس آئینی ترمیم کا ذکر کیا جارہا ہے جس کے لیے ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے اس کے لیے آپ کیا سچویشن بنتی دیکھ رہے ہیں کیا اگر یہ فیصلہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو آئینی ترمیم پر کیا اثر پڑے گا دیکھئے میں بتاؤں آپ کو آئینی ترمیم جو ہے ان کے اوپور ترپینڈنٹ تھی نہیں ان ارکنی پر اور دوسری بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے اندر وہ ہوتی ہے نیشنل چیزوں کے لیے نیشنل سٹینکھ کے لیے نیشنل ایجنڈا کے لیے اور اس میں اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز مل جاتی ہیں اور وہ ترمیم کرنا چاہتی ہیں تو اس میں نہ شورکراسنگ ہے نہ کچھ اور ہے اگر مثلا آئینی ترمیم اگر ہے یہ ججز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے تو کسی کو اس پر کیا اتراز ہونا چاہیے اگر کسی اگر آئینی ترمیم یہ ہے کہ اس کے اندر ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی ایجز کو بڑھا دیا جائے اور ریکروٹمنٹ کی ایجز کو کم کر دیا جائے تو اس پر کسی کو کیا اتراز ہوگا اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اپنی الیکشن سلوگرنگ میں جب وہ الیکشن نر نہیں تھی تو ہر ایک نے کہا کہ ہم آئین میں ترمیم کرنا چاہیں گے ہم سٹینگتن کرنا چاہیں گے جو ڈیشوی کو ہم جو ہے ججز کی جو تعداد کو بڑھانا چاہیں گے ہم لٹیگیشن کو گھٹانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے عدالتی اصلاحات لانا چاہتے ہیں ہم کانسٹیٹوشنل کوٹ لانا چاہتے ہیں تو یہ تو ان کے اپنی ایجنڈا میں بھی تھا اور اس کے اندر وہ اگر اکٹے ہو جائیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی کنسنسس سے ہی کانسٹیٹوشنل ایمینٹمنٹس ہونی چاہیں گے